وارث چھوڑا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے عوام تاریخی مہنگائے کا سامنا کر رہی ہیں تو اس کا دوران ہمارا چاہاں وہ پیٹرول کا قیمت ہو چاہاں وہ گیس کا قیمت ہو ان کو چار چار دفعہ حکومت کی طرف سے ایک مہینے میں بھرانا نہ صرف نائنساتی ہے ظلم ہے نالائیکی ہے بہت بڑا زیادتی ہے اور حکومت نے مسلسل مسلسل اس قسم کے غریب دشمن پالیسیز اپنائیں ہیں اور بات وہ غریب کے کرتے ہیں اسی بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے جو سب سے سٹرونگس ان کے خلاف چارج شیٹ ہے وہ ہمارا اس وقت کا معاشی صورتحال ہے پاکستان جس کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اتنا زیادہ ایکنومک سکوپ کا پوٹینشل ہے کہ ہمارا وہ واحد ملک ہے اس پورا ریجن میں جن کی ایکنومک گروتھ ریٹ نیگٹیو میں گر گیا ہے اور پاکستان کی گروتھ نیٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھ رہی ہو تو یہ شرمناک بات ہے پاکستان کی جو انفلیشن کی شرعہ ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہو وہ پوری ریجن میں زیادہ ہو اور ہمارا وزیراعظم کہیں کہ پاکستان کی میشت سے اس سمت پر چل رہا ہے تو وہ آپ کو دو چیزیں کے پاتھ ان کا پورا پالسی نہ صرف فیل ہے اس وقت جو بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے مگر ساتھ ساتھ ان کو کوئی علمی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہم اسی کراچی میں بیٹھے ہیں جہاں اس مہنگائی کی طوفان میں اس معاشی صورتحال میں انہوں نے حال ہی میں ہمارا جو سٹیل مل کے دس ہزار خاندان کو بے روزگار کر دیا ہے ان کے نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ان کا مشکل وقت میں کوئی سہولت پہنچانے کو تیار ہے اس قسم کا ظلم کب تک چاری رہے گا جو سب سے لیٹس خبر ہے جو انہوں نے اوڈننس نکالا ہے سندھ کے ہاسپٹلز کو زبردستی ضبط کرنا جو کہ عدالت کی فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے اس لیے ٹیک آور کرنے سے پہلے انہوں نے سندھ حکومت کے ساتھ تو ڈیوز کا ایشو تے کرنا تھا اب تک نہیں ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے وہ ہی ناکام بورڈ او گورنرز کا آرڈننس نکالے ہیں نائی سی وی ڈی کے لیے نائی سی ایج کے لیے جس کی وجہ سے پختونخواہ اور پنجاب کا سہت نظام بیٹھ چکا ہے جہاں سے ہم مفت علاج دلوارے تھے مفت دوائے دوائے پاکستان کے عوام تک پہنچا رہے تھے وہاں سے وہ اب ان علاج کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے اس دوائے کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے انہی ڈاکٹرز کو جن کو ہم نے نہ صرف ریگلرائز کیا مگر ان کو لیڈنگ جو جو سیلری ہے وہ ان کے محنت کے مطابق ان کے میرٹ کے مطابق زیادہ دے رہے تھے ان پر بھی کمپرمائز کرنا پڑے گا وہ ڈاکٹرز کانٹریکٹ ایمپلوئیز بن جائیں گے ان کو پینچم سے محروم رکھا جائے اور یہ سمسہ صحت کا سب سے بہتری اندارہ ہے اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ہر فورم پہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کی غریب عوام کیوں ان کے نالائکی اور نہ اہلی کا بوجھتا ہے پاکستان کے عوام کیوں ان کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے سفر کرے جب یہ حکمران ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں ہم اس سوبے میں بیٹھے ہیں جنہوں نے geographical گیس پیدا کرتا ہے ہم پاکستان کے پورے پاکستان کو گیس دیتے ہیں لیکن عائین کے مطابق ہر پورا پاکستان کے لیے جو عائین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے ان پہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے پورا پاکستان کا گیس ہے صرف سندھ کا گیس نہیں ہے لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ان کو منمم جو ہمارا دمان کی مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے مگر ساتھ ساتھ ان کا چولا نہیں چل رہے وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے ہیں اور یہ تقریبا پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر آزم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے استیفہ دینا چاہیے خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے ناجائز وزیر آزم ہے اور اس ناجائز وزیر آزم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے اس ناجائز حکمران کی وجہ سے اس ناجائز وزیر آزم کی وجہ سے پورا پاکستان کا بلیک آٹ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا ایک پریشانی کے وقت تھا تکلیف کا وقت تھا مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بہت سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں اور آج تک یہ ناہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے اب پی آئے کو اٹھا کے دیکھیں پہلے وہ جالی دگری کا جالی الزام لگا کے پورا پی آئے کو بٹھا دیا اب بھی دن بر دن کسی نہ کسی ملک سے ان کا میس مینجمنٹ کی وجہ سے اس حکومت کی نالائقی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے اور آج ہی جو ملیشہ میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کا ہوائی جاز کو امپاؤنٹ کیا گیا ہے اس لئے آپ لیس نہیں پی کر رہا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اچھا آپ معاشی سطح پر دیکھیں چاہا آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں چاہا آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں پاکستان جہاں کھر رہا ہے اتنے برے سیچویشن میں ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پھر نہیں کھرے تھے ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کوویڈ کا ذکر کرتے ہیں لیکن کوویڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے خاص طور پر اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک پاکستان کے عوام نے جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم ایفیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لوکڈاؤن کر دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہم وہ پورا گراؤن جو ہے لوز کر رہے ہیں اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال ہے مشکل صورتحال میں ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لوکڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے اس لئے پاکستان نے اپنا ایمپورٹ کی تو بندبس کی ہی نہیں مگر چاہ وہ بہرت ہو چاہ وہ بنگلہ دیش ہو چاہ وہ ویسٹن ممالے کے کنٹریز ہو وہ اپنا ویکسینیشن کا منصوبہ تیزی سے آگے بھرتے جا رہے ہیں ہم تو جینوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے سندھ حکومت جینوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے ہمیں کہا گیا تھا کہ جینوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں اس پہ ہم نے اپنا تیاری جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے سب سے ونڈربل اور سب سے ایمپورٹمنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے وہ سب سے پیار کر لیا سب دفترے جو بھی میکنزم ہونا تھا لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا اور یہ دو وجہ سے نقصان دے ہیں یہ اس لیے بھی نقصان دے ہیں کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کرے اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ایکسین ڈرائی پھر نہیں کر رہی ہیں حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا پرائیویٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ میکسین کا بندبس کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے وہ میکسین لگائے گا اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرس کو اپنے سب سے ویکرس کو کور کر دیا ہو اور پھر اویسلی بھلے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے ویسے اب نہیں ہوگا تو جہاں جہاں ہم دیکھیں چاہ وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو چاہ وہ ہمارا صحت کا جو مشکلات ہے اس لیول پہ ہو ہمارا حکومت ناکام رہا ہے ہمارا حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے ان کے جو جو ان کے کانٹروورسیز ہیں جو ان کے کیسز ہیں وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی طرح کرپترین حکومت طریقہ انصاف کا حکومت رہا ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت کے دوران چاہے وہ بلین ٹریز کا سنامی کا سکینڈل ہو چاہے وہ بی آر ٹی کا منصوبہ کا سکینڈل ہو چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے جس پہ سنگیل انظامات لگیں ہیں کہ پی ٹی آئی فورن سپانسر ایک جماعت ہے ان کے اپنا میمبر یہ نے اس انظام کو سامنے رکھا لیکن افسوس کے ساتھ چاہے وہ عدالت ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو عوام کے سامنے حقائق آج تک نہیں پہنچے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ نائنٹین تھ کو نائنٹین تھ جانوری کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اس کیس کو کنکلوجن کی طرف لے کر جائے اور جو یہ سارے ایشیوز ہیں یہ سارے الزمات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لائے جائے ہمیں بتایا جائے کہ یہ کونسے ممالک سے کونسے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ پی ٹی آئے کو دیا ہے اگر کوئی بھارت کا شہری یا کوئی اسرائیل کی شہری کوئی پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی وجہ ہوگا کہ انہوں نے یہ فنڈنگ کی سب کا پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے انہوں نے پی ٹی آئے کو کیوں پیسے دیئے اور کیا جب سے پی ٹی آئے حکومت میں آئے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پنچایا ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی حکومت میں ہوتا اگر اتنا سنگیل الزام اتنا سینئر بندہ کی طرف سے ثبوت کے ساتھ آرہا ہوتا تو اکراسٹ بورڈ اکاؤنٹو بیلیٹی کے جو مطالبات ہے اس کے مطابق یہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے اب تک رکھا جانا چاہئے تھا تو ایک پار پھر انشاءاللہ ہم 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے اور امید ہے کہ ماضی کی طرح ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی زور اور شور سے پی ڈی ایم کے پروٹیس میں شرکت کریں گے اور جگہ جگہ سے پورا زور ہمارا پارلمنٹریانز ہمارا کالکن وہاں بھی جمع ہوں گے مگر انشاءاللہ میں اپنے پریس کانفرنسز کے تھروں اور مختلف تقریریں کے تھروں اس ایشو کو بھی خود آج آگر کروں گا مانوان چنرمان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ بارہا آپ کی پریس کانفرنس میں بھارپور جو درید چلے اس کا ساتھ درید کی باتیں کار ہیں مگر ساتھ ساتھ جائے منفی خبریں بھی چلائیں جا رہی ہیں کہ پیپس پارٹی جو بیکڑو چلے آپ سے جو الگ سے بزاق راب کر رہی ہے آپ بارکنسز سے ان میں کیا صداقت پڑھنے 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 ایک تو ہمیشہ کی طرح ہم نہ صرف انکار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں اب خود مان رہے ہو کہ یہ منفی خبریں ہیں اور اگر منفی خبریں میں کوئی حقیقت ہوتا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا جیسے دوسروں کی طرح آپ کے سامنے ہیں تو ایسا کوئی بات نہیں ہے جیسے دوسروں کی پڑھنے ہمیں گا جیسے دوسروں کی پڑھنے مختبعہ بھی کئی مطبعہ اپنی ترسالوں سے پورڈ کر چکے ہیں آئین کے آرٹیکل ایک تو اٹھاون کا آرٹیکل کرتے ہیں کہ صوبے کا سریگیس رسلہ حق ہے جب آئینی جواب بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو سریگیس کے معاملے پر آپ رجوع کیوں نہیں کرتے کبھی جزائر کا مسئلہ کبھی ایک تو ہم سمجھتے کہ ہم ہر فورم پر بات کرتے ہیں جہاں تک ہسپٹل کا مسئلہ ہے وہ تو کوٹ میں ہی تھا کوٹ کا رول بھی آپ کے سامنے تھا اور پھر اسی کوٹ کا فیصلہ میں ہم ریویو میں بھی ہے جہاں تک یہ آئین میں لکھا ہے یہ تو بالکل صاف اور شفاف لکھا ہے یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے مگر بلوٹستان کا بھی مسئلہ ہے دوسرے جگہ کا بھی مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جیسے ہم نے سینٹ کو بھی استعمال کیا ہے پروینشل اسیملی کو بھی استعمال کیا ہے اگر عدالت میں انصاف کا امید ہے تو پھر ضرور عدالت کا دروازہ کو حد کٹانا چاہیے جو جزائر کا معاملہ ہے جو اسپنالوں کا معاملہ ہے وہ سند حکومت اور ہم مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے ساتھ مذہکرات کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر علی صاحب برا مشکل صورتحال میں اس کے پا وجود کہ ہمیں اپنا نیف سی اوارڈ کی حق نہیں ملتا اپنا فیڈرل ٹرانسفرز کا شیئر نہیں دیا جاتا ہمارا گیس کا حق نہیں دیا جاتا ہمارے جزائر سے لے ہسپٹل تک ہم سے چھینا چاہتا ہے لیکن اپنے عوام کے مسائل حل سے کچھ نتیجہ نکلے گا انفورچنٹلی چاہ وہ ہسپٹل کی ایشو ہو چاہ وہ جزائر کی ایشو ہو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جیسے ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے یہ بھی دھوکہ ہے وہ اس لیے کہ ہم نہ جزائر پہ نہ ہسپٹل پہ آج سے بات کر رہے ہیں آپ کے تھرو ان پرسن پالیمان کے تھرو جگہ جگہ ہم ان ایشو کو اٹھا رہے ہیں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو ان کانسٹیٹوشنل اوڈننس ہے جو ظاہر کی اوپر وہ واپس لیا جائے وہ ہمارے عوام کے دھرتی پہ ڈھاکہ تھا غیر آئینی تھا اب خود بخود ختم تو ہو گیا ہے اب ان کو مجبورا آپ سے بات کرنا پڑے گا اس لئے وہ پھر سے وہ اوڈننس نہیں نکال سکتے ریپیٹ اوڈننس الیگل ہے اگر کام چلنا ہے تو لیجسلیشن ہونا پڑے گا اگر کانسٹیٹوشنل لیجسلیشن ہونا پڑے گا تو ایکشلی یہاں سے ہونا پڑے گا وفاق کا کام ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کا جو سٹیٹیٹ پروپوزل ہے ان کو یہ بھولنا چاہیے یہ جو جس طریقے سے اسلام بات سے ہمارا جزائر کو چلانا چاہیے اس کو بھولنا چاہیے اور ان کو ایک کمیٹی یا ایک طریقہ نکالنا چاہیے جس سے ہم اپنے ماہیگیروں سے اپنا سیویل سیسائیٹی سے اپنا وہاں کے مقامی عوام سے آپ انگیج کریں دیکھیں وہ چاہتے کیا ہے اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک انٹ بھی جزائر پہ لگائیں جہاں پھر بھی یہ نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے کورٹ کے مطابق آپ نے جو پیسہ دینا ہے اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے وہ بات بھی شروع نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے جانتے ہیں کام کرنے نہیں چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 700 billion سند حکومت کا ویسے ہی چل رہے تھے منصوبے اگر اس سے ان میں کوئی لیجسٹکس میں بہتری آتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن ہر ملقات میں اور ہر موقف پہ سی ایم سند ضرور یاد دلواتا ہوگا ان کو کہ یہ جو بہت کم پیسہ کم سکیمز ہے ضروریات کی مطابق جب ورل بینک کہتا ہے کہ کراچی کو ٹین بیلین ڈالرز کی ضرورت ہے جب آپ جانتے ہو کہ ان کا شیئر ٹین بیلین ڈالرز ضرورت ہے ان کا شیئر آپ سے جو آپ دیتے اس سے زیادہ ہے تو پھر ہم بعد اس نالا کو صاف کرنے کے لیے ملتے رہیں اور انشاءاللہ نالا بھی صاف ہو جائے گا لیکن ہم نے کراچی اور پورا صوبہ کا مسائل حل کرنا ہے نہ سندھ حکومت نہ وفاقی حکومت صرف ایک شہر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم اس پورا صوبہ کے اور اس پورے ملک کی ذمہ دار ہیں اور جب تک آپ آئین کے مطابق اور انصاف کے مطابق اپنا ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے تب تک نہ کراچی بنے گا نہ نواب شاہ بنے ریسورس یہی طریقہ ہے نا ہم تو کوئی اینرکسٹ نہیں ہیں ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہیں جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کے یا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کرے تو پھر چاہ وہ پارلمان ہو یا عدالت ہو وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر آزم کو ہٹائے اور اس ہی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کے آئیں گے یہی طریقہ ہے یہی جمہوری پارلمانی اور آئینی طریقہ ہے اس اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبرشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں حکوم تو قائم کرنے میں اور ان حکوم تو چلانے میں وہ ختم ہونا کرنا پڑے گا ہم یہ کام کرے پارلمان میں قدم اٹھائے اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوگا سبیت 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 آپ این ارو کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھے ان سے پوچھے جن سے امران خان صاحب نے وزیراعظم صاحب نے ابھی تک دو سال میں جن جن کو انہوں نے این ارو دیا پوچھے این ارو کے بارے میں آپ آٹا چورو سے پوچھے آپ چینی چورو سے پوچھے پن سب سے پوچھے جو اس حکومت میں برے برے کرپشن کا سکینڈلز کا سامنا کرتے ہوئے کہ با وجود ان کا کچھ نے پوچھا گیا آج تک آپ کے سامنے چینی کمیشن کا رپورٹ آیا ہے اس بلاک آٹ کا بھی کوئی کمیٹی ہی بنے گا پھر ہم بولی جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک اکانٹی بیلیٹی کا صحیح نظام نہیں ہوگا جب تک سب کے لئے ایک نظام نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ بھی جو ہیومن رائٹس وچ کا رپورٹ پاکستان کے بارے میں نکلا ہے وہ جو سالانہ رپورٹ آتا ہے اس پہ بھی پاکستان میں جو پولیٹیکل موٹیویٹی کیسز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلوک خاص طور پہ پی ایم ایل این کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ نظام چل رہا ہے اس ملک میں اور جہاں ہم انہی ہیومن رائٹس کے رپورٹ کو کشمیر کے ذکر کرتے ہیں تو ہم ہر فورم پہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو جب وہ ہمارے اپنے ہا پاکستان کیلئے کچھ کہتے ہیں اس کو بھی سیریسلی ہمیں لینا چاہیے ایک جہاں تک فورن فنڈنگ کی کیس ہے ہم برکل قانون کے مطابق چل رہے ہیں یہ الزام ہمارا مخالف نے ہم پر لگایا کسی جہاں تک میرا علم ہے کسی دوسری ٹری پی 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 کا نام کا کوئی کمپنی کو دکھا کے پی پی پلز پارٹی سے نہ کوئی اس کا کوئی تعلق ہے نہ ہی پی پلز پارٹی کے اوپر کوئی ایسے کیس ہے یا ثبوت ہے جس پہ ہم جواب دینے پہ کوئی مشکلات کا سامنا کرے پاکستان پی پلز پارٹی ہر جگہ سامنے کرنے کو تیار ہے لیکن اس بات پہ ضرور زور دیں گے کہ جو کیس پی ٹی آئی کا اپنا چیف اگزیکیٹیف بنیادی فاؤنڈنگ میمبر نے جو پی ٹی آئی کے خلاف ثبوتوں کے خلاف بینک اکاؤنس کے ثبوتوں کے ساتھ بینک اکاؤنس کے ساتھ ڈونیشن کے ساتھ الزمات کے ساتھ اتنے سالوں سے ای سی پی میں جمع کیا ہے ان کو اس کیس کا تو فیصلہ سنائیں پھر آپ دوسرا کیس کو ضرور آپ اس پہ بھی کوشش کریں جان تک سینیٹ کے الیکشن ہیں انشاء اللہ ہم بہت اچھا پھر بھی لگا ہوا ہے اس الیکشن میں کسی نے کسی طریقے سے دھاندلی کرنے کے لیے وہ سارے اپنا امیر ترین ای ٹی ایم کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے اور وہ جو ان کا گھبرات پورا ملک کے سامنے ہے انہوں جس طریقے سے شو آف ہینز کی دھاندلی پچھلے الیکشن میں ساکیب نصار کا سپریم کورٹ کو بہت متنازع بنایا گیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کسی ان کا جو رول تھا اس کلیکشن میں اب سینیٹ کے الیکشن سے پہلے ایسے کوئی چیز سپریم کورٹ میں پھینکا ہے جس کا ناؤ سرو پیر ہے آئین کے مطابق قانون کا مطابق ہنا ہی نہیں چاہیے اس طریقے سے آپ نے اگر شو آف ہین یا اوپن ووٹنگ کرنا ہے ہم تو چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی چاہتا ہے کہ ہم کوئی اس قسم کا ٹرانسپیر میکنیزم لے کر آئے جس سے ہم جو کرپشن کا پورشن ہے اس کو کور کر سکے مگر ہم چاہیں گے کہ وہ جمہوری اور قانونی طریقے سے ہو جائے اور کوئی عدالت کا اس میں نارول ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ عدالت کا یہی فیصلہ آئے کہ یہ تو پارلمان جانے اور پارلمان پارلمانٹرینز جانے اس میں تو عدالت کا کوئی رول ہی نہیں ہے جب پارلمان بیٹھے گا تو پارلمان کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا سیکرٹ پیلٹ کا تحفظ بھی دلوانے کا آپ کا جو جو پورشنل ریپریزنٹیشن کا ووٹ ہوتا ہے سنیٹ میں اگر اپ شو آئی اوپن بیلٹ کریں گے تو بڑھو جماعتوں کے لئے پی ٹی آئی ہو گیا نون لیگ ہو گیا پیپلز پارٹی کے لئے تو فائدہ مند ہے مگر جو چھوٹے جماعت ہیں جو شاہد ایک تو سیٹس لے سکتے ہیں کسی بھی سبھائی اسیمبلی میں وہ کوئی قوم پرست ہو گیا وہ بلوچستان کے ہزارہ ہو گیا کمیونیٹی ہو گیا پیپلز پارٹی ان کو کسی طریقے سے نہ چوٹ دروازوں سے نہ کسی اور ادارہ کو بدنام کر کے استعمال کر کے اپنے لیے شورٹ ٹائم فائدہ پہنچانا چاہیں گے ہاں جمہوریت کا فائدہ کے لیے چارٹر ڈیموکریسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے ساتھ ملنے کو تیار ہے جو چارٹر ڈیموکریسی کی پوائنس پہ آنے کو تیار مردم شمالی کا محمدہ جو ہے وہ سہتر کراچی میں لوگوں کے لیے فریشانی کا سبق بنا ہوا ہے آپ کی حقومت نے بھی اس پر آپ نے بھی اعتجاج کیا تھا لیکن مجھے تو پی ایس پی اور جماعت اسلامیں نظری نہیں آتے کراچی میں آپ کو نظر آئیں گے اور جہاں تک سینسس کی بات ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں آیا چاہ وہ ایم کیو ایم ہو کیا وہ پی ایس پی ہو چاہ وہ جماعت اسلامیں ان کو پتا ہی نہیں تھا ہم تو آج سے نونلی کے دور سے اعتجاج کر رہے ہیں کہ فاتہ سے لے کے کراچی تک ناانصافی ہوا ہے صرف ایک شہر کے ساتھ نہیں ہمارا ایویڈنس ہے ہمارا ثبوت ہے جو ہم جگہ جگہ اس کو نہ صرف اٹھا رہے ہیں ہم نے حکومت کے ساتھ تے کیا تھا کہ جہاں ہم الیکشنز کو ڈلے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انٹرم بیسس پہ الیکشن کے لیے اس سینسس کو مانتے ہیں وہاں ٹین پرسینٹ ان کو ری چیک کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا اور آج بھی یہ غلط اور ناجائز جو سینسس ہے جو میں سمجھتا ہوں دوہزار اٹھارہ کے دھانڈلی بھی میں بھی استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے بہت سے صوبے کو اپنا صحیح حق سے محروم رکھا جائے گا انفورچنٹلی کراچی کا سو کال جماعت کی موجودگی میں اس کیابنٹ نے اپروف کر دیا اب ہم ان جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں جو اتحادی ہے مگر کہنے کی حد تک اس سینسس کے خلاف ہے سارے سٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہیں پی ڈی ایم کے پلاتفرم پہ بھی یہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالے اس لیے یہ مسلسل ایک نائنصافی ہوتا ہے ایک ظلم ہوتا ہے جب آپ کا گنتی سے ہی نہیں ہوتا آپ کا ریپریزنٹیشن سے ہی نہیں ہوتا ویسے ہی آپ کو جو کانون میں اور آئین میں ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے جب آپ کا انڈر ریپریزنٹیشن ہوگا تو وہ ڈبل انسلت ہوگا سوری آپ ریپیٹ کریں جیسے آپ نے کہا مجددہ حکومت نے مہنگائی پر پہار بھوڑے اس میں کوئی رائی نہیں ہے بلکل سچ بات ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے گراہ فروشی اس شہر کے اندر انتہائی اوروچ پر ہے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا میں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں حکومت نے جس قسم کا بہران کا سلسلہ پیدا کر لیا ہے جب آٹا کا بہران ہوگا اور چینی کا بہران ہوگا تو جگہ جگہ شہر شہر میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہیں وہ اپنے فالس پلاننگ کی وجہ سے عام آدمی کو نقصان کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ تو ہمارا معیشت کے لئے تیاری ہی نہیں کرتے آپ اب ہمارا ذرائع ملک ہے ذرات کا نظام پہ ہم چلتے ہیں جہاں آپ خود تماتر پیدا کر رہے ہو جہاں آپ خود پیاز پیدا کرتے ہو وہاں اگر آپ امپورٹ کریں گے اور اپنا ہی فارمز کو انڈرکٹ کریں گے تو ڈبل نقصان ہوگا آپ کے معیشت پہ اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اسلامباد کی مہنگائی کا ذمہ دار ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت پختونخواہ کا مہنگائی کا ذمہ دار ہے وہ تو ان کی مرضی لیکن پاکستان کی عرام کو پتا ہے کہ اگر پاکستان وہ واحد ملک ہے جن کا مہنگائی کا شرع مہنگائی کا ریٹ ان کا ارد گرد ہر ملک سے آگے ہیں بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں اور افغانستان ایسے جگہ جہاں جنگ ہو رہا ہے ان سے بھی زیادہ ہمارا مہنگائی ہے جو سب سے ریسنٹ سروے ہوا ہے پاکستان میں غزائی قلت کے مطابق فوڈ انسیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ تقریبا پچاس فیسٹ فیفٹی پرسنٹ پاکستان کے جو ہاؤسولز فیفٹی پرسنٹ کے جو پاکستان کے ہاؤسولز ہے وہ غزائی قلت کا شکار ہے ان کا سروے کے مطابق فیفٹی پرسنٹ پاکستانی ہاؤسولز یا انہوں نے اپنے کنزمشن میں اپنا کھانے پینے میں جو وہ خرید کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیا ہے کونٹیٹی کو کم کیا ہے یا کولیٹی کو کم کیا ہے یہ صورتحال ہے جو پاکستان کا عام آدمی ان کا نالائکی کی وجہ سے ان کا نا اہلی کی وجہ سے صرف اور صرف ورنہ پاکستان میں نہ صرف اتنا پوٹنشل ہے ہم ایسے پوزیشن تھے کہ ہم پورا صورتحال میں اگر ہم اپنا کمزور تر طبقہ کا خیال رکھتے مظلوم طبقہ کا مزدور طبقہ کا صفید پوش طبقہ کی طرف دیکھتے ان کو سنبھالتے نہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے ایک اور ایمنسٹی پاکیج دینا ہے انڈسٹری کو ہم نے پھر سے بیل آب کرنا ہے ہمارا بینکرز کو ہمارا سٹاک بروکرز کو ہمیں فائدہ پہنچ آنا ہے اگر ہم ان بڑے جو امیر ترین لوگ ہر دور میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھنے کے بجائے اس مشکل صورتحال میں اب سب سے زیادہ حکومت کا ساتھ اور سہولت ان لوگوں کو پہنچ جو سب سے زیادہ بوجھ اتھا رہے ہیں تو پھر ہم اس مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے اور ہم صرف اس لئے کر رہے ہیں صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان کو یہ دو سال کا ایکسپیرمنٹ کو بنداشت کرنا پڑے صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ ایسا آدمی جن کے پاس نہ مجورٹی ہے نہ ووٹس ہے نہ حق ہے وزیراعظم کے کرسی پر بیٹھ رہا ہے وہ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے وہ دو سال بعد بھی ٹریننگ پر ہے وہ ٹریننگ موڈ میں آئی ایم ایف جیسے ادارے کے ساتھ نگوشیشنز کر رہے ہیں وہ ٹریننگ موڈ خود ہے اور ٹریننگ موڈ کا وزیراعلا پاکستان مشکلات کے سامنا کرنا تھانک یو بھائی تھانک یو تھانک موڈ موڈ